یہ کہانی ہے چودہ سال کی نتاسا لڑکی کے اوپرہ دھارت اسے انٹی میٹ ہونے کا اتنا زیادہ سوق ہوتا ہے اس سے وہ اپنے بھائی کے ساتھ ہی انٹی میٹ ہو جاتی ہے اور وہ اپنے بھائی سے کہتی ہے کہ میں چودہ سال کے عمر میں قریباً سو سے بچادہ لوگ کے ساتھ انٹی میٹ ہو چکی ہوں اب نتاسا کی یہ بات والی گنتی کہاں تک جاری رہتی ہے وہ آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں میں آج جس مووی کو ایکسپلین کرنے والا ہوں کو دیکھتے ہیں جو کی اپنے دوست کے ساتھ پارٹی انجوائے کر رہا ہوتا ہے اور مارک اپنے ایک فرینڈ کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے مارک اس کے ساتھ انٹی میٹ ہونا چاہتا ہے لیکن وہ لڑکی مارک کو اینڈ ٹائم پہ دھوکھا دے دیتی ہے اس سے بیچارہ مارک وہاں سے مو بنا کر واپس گھر کو آ جاتا ہے اور اس کے بعد مارک اپنے لیپ ٹاپ میں وہ والی ویڈیو دیکھ کر وہاں پہ سو جاتا ہے اس کے اگلے دن ہی مارک کی موم اسے جگانے کے لیے آتی ہیں اور اس کی موم مارک سے بولتی ہیں کہ آج تمہارے انکل آنے والے ہیں اور اس کے ساتھ جینہ بھی آئے گی جس پر مارک اپنی موم سے پوچھتا ہے کہ یہ جینہ کون ہے تب ہی اس کے موم بولتی ہیں کہ وہ موسکو سے آنے والی ہیں اس کے بعد مارک کے انکل اپنی بائیب جینہ کو سپنے ساتھ لے کر مارک کے گھر پر آ جاتے ہیں اور ان دونوں کے بیچ میں حال ہی میں جان پہچان ہوئی تھی جب جینہ سب کو کھانا دے رہی ہوتی ہے تب ہمارے مارک بھائی کی نظرے کہیں اور ہی ہوتی ہیں جینہ کا ڈریسنگ دوسرے کے مطابق کافی الگ تھا اس لئے مارک اس کے ڈریسنگ کے بارے میں سوچ رہا تھا جس پر مارک کی موم اس سے بولتی ہیں کہ موسکو کا پہناوا ہم لوگوں سے کافی الگ ہے اور ہم لوگوں کو کسی کی ڈریسنگ سن سے اسے جز نہیں کرنا چاہیے یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ جینہ کی پہلے سادھی ہو چکی تھی اور جینہ کی ایک چلو سال کی لڑکی بھی ہے جس کا نام نتاسا ہے اور جینہ اپنی بیٹی نتاسا کو موسکو لانے کیلئے چاہتی ہے اور کس دنوں کے بعد سبھی لوگ ائرپورٹ پہ پہنچ کر دونوں ماں بیٹیوں کا ویلکم کرتے ہیں جہاں پر مارک پہلی بار نتاسا کو دیکھتا ہے اور اس کے بعد مارک کے انکل اور جینہ کی سبھی کردہ مندی کی وجہ سے ان دونوں کی سادھی ہو جاتی ہے سبھی لوگ کافی پارٹی میں انجوائے کر رہے ہوتے ہیں لیکن مارک بس نتاسا کو دیکھ رہا ہوتا ہے اس کے بعد مارک کی مام مارک کو اپنے پاس بلا کر بولتی ہیں کہ نتاسا یہاں پر نہیں آئی ہے تو تم اسے اپنا گھر اور اس کا کمرہ دکھاؤ اس کے بعد مارک نتاسا کو اس کا روم دکھانے کیلئے لے جاتا ہے اور لاشٹ میں مارک نتاسا کو اپنے کمرے میں لے جاتا ہے جہاں پر پہنچنے کے بعد نتاسا اس سے پوچھتی ہے کہ تم یہاں پر کیا کیا کرتے ہو اور یہاں پر مارک اس سے بولتا ہے کہ میں یہاں پر ٹی وی دیکھتا ہوں اور پڑھائی کرتا ہوں اس کے بعد نتاسا مارک سے پوچھتی ہے کہ کیا تم نے کسی لڑکی کے ساتھ سیکس کیا ہے جسے سن کر مارک پوری طرح سوک ہو جاتا ہے اس پر مارک نتاسا سے پوچھتا ہے کہ تم چودہ سال کی عمر میں یہ باتیں کیسے کر سکتی ہو اور کیا تمہیں ایسی باتیں کرنے میں جراسی بھی سرم نہیں آتے جس پر نتاسا مارک سے کہتی ہے نہیں اور میں سو لوگوں سے بھی جادہ لوگ کے ساتھ انٹی میٹ ہو چکی ہوں اور اگر تم چاہتے ہو تو تم میرے ساتھ انٹی میٹ ہو سکتے ہو جس پر مارک بولتا ہے کہ میرے انکل کی تمہاری مام کے ساتھ ساتھی ہوئی ہے اور اسے سا آپ سے دیکھا جائے تو ہم دونوں ایک بھائی بہن ہوئے جس پر نتاسا بولتی ہے کہ میں اپنے مام سے کافی نفرت کرتی ہوں اور وہ ایک نمبر کی گھٹیا عورت ہیں اور اس سے پہلے بھی میری مام کئی لوگ کے ساتھ سادھی کر چکی ہیں اور کئی بار میں نے اپنی مام کو رنگے ہاتھوں بھی پکڑا ہے اور یہاں پر اگلے سین میں ہمیں دکھا جاتا ہے کہ مارک کے کال سینٹر میں کام کرتا ہے اور اس لئے وہ اگلے دن آفیس کے لئے نکل جاتا ہے اور وہاں سے واپس گھر آنے کے بعد مارک کے مام مجھ سے بولتی ہیں کہ تمہیں نتاسا کا دھیان رکھنا ہوا کیونکہ وہ دوسرے سہر سے آئی ہے اور اس کا یہاں پر کوئی دوست بھی نہیں ہے لیکن مارک اندر ہی اندر یہ سمجھ پا رہا تھا کہ نتاسا کیسی لڑکی ہے اور اس کے اگلے دن مارک نتاسا کے گھر پر جاتا ہے جہاں پر نتاسا کی مام مارک کو سمجھانے لگتی ہیں کہ نتاسا بھی ایک ناتان لڑکی ہے اور وہ ابھی بس چودہ سال کی ہے اور اس لئے تم اس کی ماتوں کا برا مت مانا اور اس کے بعد نتاسا کی مام مجھ سے بولاتی ہیں اور وہ گھسے میں آ کر وہاں سے باہر چلی آتی ہیں تب مارک بھی نتاسا کے پیچھے پیچھے جاتا ہے اور نتاسا سے اسے گھسے کا کارن پوچھتا ہے جس پر وہ اس سے بولتی ہے کہ میں اپنی مام کو بلکل بھی پسند نہیں کرتی میں اس سے بہت زیادہ نفرت کرتی ہوں اور اس نے مجھے وہاں سے دوسری کنٹری میں علا کر میری لائف کو اور بھی زیادہ بورنگ بنا دیا ہے اس کے بعد مارک نتاسا کو اپنے پرینڈ روفاس کے پاس لے جاتا ہے اور اس سے ملنے کے بعد نتاسا کی تھنگن بدل جاتی ہے اور وہ ہر وقت روفاس کے بارے میں مارک سے پوچھتی رہتی ہے جس پر مارک اس سے بتاتا ہے کہ روفاس یہاں پر اکیلہ رہتا ہے اور حال میں اس کے ممی پاپا کا ڈیووس بھی ہو چکا ہے اور وہ دونوں اپنے ریلیسنسپ کو ٹھیک کرنے کے لئے کینیڈا چلے گئے ہیں اس کے بعد وہ دونوں ایک ریسٹورنٹ میں جا کر کھانا کھاتے ہیں اور اس کے بعد مارک نتاسا کو اس کے گھر پر چھوڑ دیتا ہے اس پر نتاسا مارک سے کہتی ہے کہ میں کل تمہارے گھر پر آؤں گی اور اگلے دن ہی مارک اپنی پڑھائی کر رہا ہوتا ہے اور اس سے ملنے کے لئے نتاسا اس کے گھر پر آ جاتی ہے جہاں پر وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں بات کرنے لگتے ہیں اور سائیکل لے کر دونوں ساتھ میں گھومنے کے لئے نکل جاتے ہیں جہاں پر نتاسا مارک کو دیکھتی ہے وہ اپنے دوستوں کو گانجا بیچ رہا ہوتا ہے اور ان لوگوں کو دیکھنے کے بعد اس کا بھی من گانجا فوکنے کا کرنے لگتا ہے اور اس لئے نتاسا مارک کے گھر اگلے دن پہنچ جاتی ہے جہاں پر مارک گانجا کو پیپر میں فول کر کے اسے فوکنے لگتا ہے اور اس کے بعد مارک اسے بھی فوکنے کے لئے دیتا ہے اور تب ہی نتاسا مارک سے کہتی ہے کہ کیا تمہارے لیپ ٹاپ یوج کر سکتی ہوں جس میں مارک بھی ہاں کر دیتا ہے اور جیسی وہ لیپ ٹاپ اوپن کرتی ہے تو اسے انٹی میٹ والی ویڈیو دیکھنے کو ملتی ہیں کیونکہ اس سے پہلے جب مارک نے انٹی میٹ والی ویڈیو دیکھی تھی تب وہ اسے بند کرنا بھول گیا تھا اور اسے دیکھنے کے بعد نتاسا کافی جدہ خوش ہو جاتی ہے کیونکہ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ مارک میرے کام کا لڑکا ہے اس کے بعد نتاسا اس کے لیپ ٹاپ میں اپنی پروفائل کو کھول کر اسے وہی والی فوٹو دکھاتی ہے جس کے بعد مارک اس کی فوٹو دیکھ کر سوک ہو جاتا ہے جس کے بعد نتاسا مارک سے پوچھتی ہے کیا تم میرے ساتھ انٹی میٹ ہونا چاہو گے جس پر مارک اس کنڈیسن میں اس سے منا نہیں کر پاتا اور وہ دونے انٹی میٹ ہو جاتے ہیں جس کے بعد نتاسا اور مارک بہت زیادہ کلو جانے لگتے ہیں اور وہ دونوں اپنے دل کی ساری باتیں ایک دوسرے کو سیر کرنے لگتے ہیں لیکن مارک یہاں پر نتاسا کو پسند کرنے لگا تھا اور اس کے کچھ دن بعد نتاسا کی ماں اور مارک کے انکل ایک ساتھ گھومنے کے لیے باہر نکل جاتے ہیں جس کے کارن نتاسا کو مارک کے گھر پر رہنا پڑتا ہے اور وہ دونوں رات کو چیٹنگ پر بات کر رہے ہوتے ہیں تب ہی نتاسا اس کے روم میں چلی آتی ہے کیونکہ نتاسا کو دوسرے والے روم میں نیند نہیں آرہی تھی اور اس کے بعد نتاسا مارک سے کہتی ہے کہ مجھے یہاں پر بہت زیادہ اچھ رکھتا ہے اور میرا من کرتا ہے کہ میں تمہارے وائی بن کر یہاں پر رہ سکوں جس پر مارک اس سے بولتا ہے کہ تمہیں یہاں پر پوری اجادی ہے اور تم بس میری ہو جس پر نتاسا مارک سے کہتی ہے کہ میری ماں تمہارے انکل کے ساتھ دھوکہ کر رہی اور ابھی بھی میری ماں کا فیر کسی کے ساتھ چل رہا ہے نتاسا کی ماں اور مارک کے انکل گھوم کر واپس آ جاتے ہیں اور اس کی ماں نتاسا کو اپنے ساتھ چلنے کیلئے کہتی ہے لیکن نتاسا انہیں صاف صاف جانے سے منع کر دیتی ہے اور تم نتاسا کی ماں اس سے کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تمہیں مارک کے ساتھ کیا کیا ہے یہ سننے کے بعد نتاسا اپنی مام کو ماننے لگتی ہے یہاں پر اس کے انکل نتاسا کو پکٹ لیتے ہیں تم نتاسا بولتی ہے کہ یہ ڈائین ہے مجھے خوش نہیں دیکھنا چاہتی لیکن مارک کے گھر والے نتاسا کو سمجھا کر اسے وہاں سے اپنے گھر بھیج دیتے ہیں اگلے دن مارک اسے ملنے کے لیے نتاسا کے گھر پر پہنچ جاتا ہے یہاں پر نتاسا کی ماں اسے ملتی ہے اور یہاں پر مارک اسے سوری بولتا ہے اور یہاں پر اس کی ماں اسے بولتی ہے کہ تمہاری اس میں کوئی گلتی نہیں ہے اور نتاسا ایک بہت دگڑی بھی لڑکی ہے اس کے بعد نتاسا کی ماں اسے وہاں سے جانے کیلئے کہتی ہے بھر یہاں پر اسی رات نتاسا اپنا سارا سمان پیک کر کے مارک کے گھر پر آ جاتی ہے اور وہ مارک سے کہتی ہے کہ میں پھروڑیڈا جا رہی ہوں کیا تم مل ساتھ آنا پسند کرو گے جس پر مارک نتاسا سے کچھ بھی نہیں کہہ پاتا تب نتاسا مارک کو بتاتی ہے کہ میری ماں کا تمہارے انکل کے ساتھ ڈیورس ہو گیا کیونکہ میں تمہارے انکل کے ساتھ انٹیمیٹ ہو گئی تھی تاکہ ان دونوں کے بیچ میں لڑائی ہو جائے اور میری ماں تمہارے انکل کو بیوکوف نہ بنا پائے اس کے بعد مارک اسے چھپا کر اپنے کمرے میں لے جاتا ہے اور وہ دونوں ساری رات انٹیمیٹ ہوتے ہیں اور اگلے دن صبح ہوتے ہی مارک اپنی سیونگ کیوئے سارے پیسے نتاسا کو دے دیتا ہے تاکہ اسے فلوڈا جانے میں کوئی سمسیہ نہ ہو اور نتاسا اپنا سارا سامان وہاں سے لے کر چلی جاتی ہے اس کے بعد گھر پر آ کر مارک کے انکل کے سادی کے بارے میں بات چل رہی تھی تب ہی اس کے بیچ میں اطلاع کے سمسیہ آ جاتی ہے جتاں مارک اپنے من ہی منسوستا ہے کہ ان لوگوں کو ساری سچائی کے بارے میں پتا نہیں ہے اور مارک بھی ان لوگوں کے بیچ میں نہیں بولتا اور وہاں سے مارک سائیکل لے کر نکل جاتا ہے اس کے بعد مارک کا دوست روفیس اسے کال کرتا ہے لیکن مارک اس کا کال ریسیب نہیں کرتا اور کچھ دنوں کے بعد مارک روفیس کے گھر پر جاتا ہے جہاں پر وہ نتاسا کو دیکھتا ہے تب روفیس مارک کو بتاتا ہے کہ میں نے اس دن کال تمہیں اس کے بارے میں بتانے کیلئے کیا تھا کہ یہاں پر نتاسا میرے ساتھ رہنے لگی ہے پر تم نے میری کال ریسیب نہیں کیا اور تب ہی وہاں پر نتاسا آتی ہے اور وہ غصے میں مارک کو دیکھنے لگتی ہے اسے دیکھنے کے بعد مارک یہ بات اچھے سے سمجھ جاتا ہے کہ یہ پیار بار سب دھوکہ ہے اور اس کے بعد مارک بھی غصے میں آ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور گھر آنے کے بعد وہ من ہی من سوچتا ہے کہ نتاسا نے مجھے دھوکہ دیا اس کے ساتھ یہ سٹوری ہیں یہ فلم یہی پر ختم ہوتے ہیں تو امید کرتا ہوں یہ سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی ایسے ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب پر لیچے ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے با بائے